بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑی دلیل ہے اور اسمبلی میں بیٹھنے والوں کی یہ ایمان کی اکاس ہے اور ان کے ایمان کا یہ ثبوت ہے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کا دفاع کرتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نیا نبی تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور نئی امارت میں اور جب تک ہی امارت رہے گی یہ حدیث پاک رہے گی اور محترم پرویز علیہ صاحب نے اس میں خصوصی اپنا حصہ ڈالا ہے اللہ کریم انہیں اور جنہوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے انہیں دونوں جہاں میں خوشہ نصیب فرمائے اور آپ کے علم میں یہ ہوگا کہ یہ اصل میں کاوش دور حاضر میں کس کیا ہے جی بالکل مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کی یہ ان کی کاوشیں ہیں کہ بات یہاں تک پہنچی ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بابے کیا کرتے ہیں بابے یہ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانے پیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے قربان کی اور سردی گرمی میں پیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدم نبوت کا دفاع کیا اللہ نے یہ سیلہ دیا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی صوبائی سیملی اور بلکہ ایشیا کی سب سے بڑی صوبائی سیملی میں اسپیکر کی چیئر کے بلکل پیچھے قائد عظم کی تفسیر کے اوپر پیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے بہت سارے لوگوں نے ختم نبوت کا دفاع کیا حصہ ڈالا شہید بھی ہے اللہ انہیں عجر عظیم بتا فرمایا بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور ختم نبوت کے ڈاکوں کے ساتھ ملے قادیانی جو ختم نبوت کے منکر ہیں اور مرزا جہل می جس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا بلکہ اس نے ان علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کی جو علماء ختم نبوت پر کام کرتے ہیں اس پر ہم نے ویڈیوز دکھائی ہیں آپ لکھیں گے یوٹیوب پہ انجینہ مرزا کے سو جھوٹ بائی علی نواز آن لائن تو وہاں آپ کو ویڈیوز بھی مل جائیں گی کہ اس نے یہ کہا ہے کہ جناب جو ختم نبوت پر کام کرتے ہیں انہیں بہت پیسہ ملتا ہے کہتے ہیں میرے پاس شمس الدین صاحب آئے وہ کہنے لگے کہ جو ختم نبوت پر کام کرتے ہیں انہیں پیسہ ملتا ہے تو اس بات کو قادیینوں نے بڑا لیا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے کوشش کی کہ بھئی جو علماء کام کرتے ہیں ہمارے خلاف وہ تو پیسے کلال اس میں کرتے ہیں حالانکہ اسی بات نہیں ہے علماء جو ہے دین کی خدمت کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور دین کے دفع میں دن رات اپنی کعوشیں کرتے رہتے ہیں اور اس میں بڑی خوشی کی بات یہ ہوئی کہ جو پہلا اجلاس ہوا اس میں آنا خاتم النبی لا نبی عبادی پر نات پڑی گئی آپ بھی سنیں اور محسوس ہوں اور بابا جی اللہ مولانا خادم حسین رحمت اللہ علیہ کے لیے دعا کریں ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں تو سنیے یہ نات اور محسوس ہوں اللہ علیہ وآلہ نبی نام خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی عبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی عبادی ہر زمان سن لے ہر زمان سن لے یہ نوائے ہر زمان سن لے لا نبی عبادی لمحہ لمحہ ان کا تاک میں ہوا کے جگ مگانے والا آخری شریعت کوئی آنے والی اور نہ لانے والا لہ جائے خدا میں لہ جائے خدا میں آپ نے صدا دی لا نبی عبادی تھے اصول جتنے ان کے ہر سخل میں نظم ہو گئے ہیں دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں